ساتھی و عذاب آپ کے استقبال ہے ہمارے چینل شامائے گزینگی میں آج ہم کریں گے نائیویس کلاس ٹویل جیوگرافیا تین سو سولہ کے نوٹس سبق نمبر چولہ ٹھیک ہے یہ امپورٹنٹ ہے بہت زیادہ دھیان سے کرنے کی ضرورت ہے بائیو سفیر کیا ہے بائیو سفیر وہ تنگ پٹی ہے جہاں لیتو سفیر ہائیڈرو سفیر اور ماحول ملتی مطلب یہاں پہ یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں یہ ایک جوٹ ہو جائے یہ سمندر میں ہے یہاں تقریباً ٹین پوائنٹ پور کلومیٹر ہے زمین کی سطح سے ون پوائنٹ پائک کی گہ رہا ہے اور تقریباً ایٹ پوائنٹ ٹو کلومیٹر تک بائیو سفیر کہلاتے ہیں اگلا سوال ہے حیاتیات کے مختلف اجزہ کی وضاحت ہے حیاتیات جو تھی اس کے مختلف اجزہ کیا ہوتی ہیں بائیوٹی گزہ بائیوٹی گزہ کیا ہوتی ہیں موٹے طور پر نقزہ میں وہ تمام بائیوٹی گزہ کیا ہوتی ہیں بائیوٹی گزہ کیا ہوتی ہیں بائیوٹی گزہ بوٹ ہیں انسانی ماہول کے تین حیاتیاتی اجزہ ہیں جن میں پودے جانور اور مائکرو اورگزن کامل ہیں یہ بائیوٹی گزہ توانائی یہ حیاتیات کا تیسرہ سب سے اہم دیتا ہے جس کے بغیر سے اس سیارے پر زندگی ممکن ہے یعنی طاقت یہ ہے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے یہ جو ہے حیاتیات کے مختلف حجہ ہے حیاتیات مطلب اتنی بھی جاندار چیز ہیں ان کے سب سے پہلے بائیوٹیگ پڑا موٹے تور کر وہ تمام اجزہ ہے جو زندہ بیکٹیریہ کے لیے ضروری ہے مطلب جو چیز زندہ ہے اور بائیوٹیگ اجزہ وہ ہوتے ہیں انسان کے تین حیاتیاتی ہیں جس میں پودے اور پودے جانور اور مائکرو توانائی جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے اس کے بعد اگلا سوال ہے مہاو جاتی نیزام کی وضاحت مہاو جاتی نیزام کی ضدنی ہے آپ کو اضیح کرنے کے مہاو جاتی نیزام کہو مہاو جاتی نیزام ایک ایسا نیزام ہے جس میں ایک دوسرے پر منحصیر اجزہ باقائت گی سے تعمور رکھنا دوسرے لفظوں میں حیاتی عزتی حبارتی جزرہ اور مستقل زمین کی رائن کا ایک حصہ مہو جاتی نظام کے طور پر جہانا ہے مہو جاتی نظام کی وجہات یہ ہے کہ ایک ایسا نظام ایک دوسرے لفظوں میں حیاتی عزتی حبارتی جزرہ اور زمین کی ترائن کا ایک حصہ ہو جاتی نظام کے طور پر جانا جاتی ہے اگلا سوال ہے کہ گلوبل وارمینگ کے مختلف نتائج بیان کرتی گلوبل وارمینگ کے مختلف نتائج یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ اگر سی او ٹو کی صدی میں اضافی کے موجودہ شرہ جاری رہی تو اکیسوی صدی کے آخر تک ایک اکیسوی ہے یا بہت سے ہوا ٹو کیونٹی ون آخر تک مہو جاتی درجہ حرارت سی ٹو سے سی ٹھری تک بڑھ جائے ہیں یعنی اضافے کی شرہ جاری رہے ہیں مطلب گرمی کا تاپمان اور بہت ہے گلوبل وارمینگ کے مختلف نتائج یہ ہیں کہ زمین پر گرمی بڑھ رہی ہے پہاڑوں میں برف کی جلد پگلنے کے نتیجے میں مونسون کے بران مجید سیڑا گیا ہے اور گلیشیر کے پگلنے سے اور زیادہ سیڑا گیا ہے ان کو پوری طرح کیا کرتا ہے متاثر کرتا ہے یعنی ان پر کہیں نہ گئیں فرق پڑھ پانچ بس سوال ہے پائیدار وزائی ترفتی کی تاریخ پر پائیدار کہتے ہیں پرمننٹ ٹکاؤ تو بریڈ لینڈ کمیشن کے مطابق پائیدار ترفتی کی تاریخ بریڈ لینڈ ہے ان کے مطابق جو پائیدار ترفتی ہے وزائی تو اس کی تاریخ یہ ہے آئی لینڈ اچ لوگوں کو اپنی ضرورت کو پورا کرنے کی صلاحیت پر سمجھوتے کیے بغیر موجودہ نسل کی درویات پورا کرنے یعنی ترقی اس طرح ہونی چاہیے خدوطی وسائل کو نقصان ہونے بلکل صحیح بات کے لئے انہوں نے پائیدار وزائی ترقی کو اور آسان 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 میں اگر میں سمجھانے کوش کروں تو بھائیے یہ پائیدار نظامی ترقی وہ ہوتی ہے جس کے اندر جو ہے ہم ایسی ترقی کریں کہ ہم بھی اچھے سے استعمال کر لیں اور آنے والی بھی نسلوں کے لئے باپی رہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں پانی پیشے کی نسلوں نے اس کو صحیح سے استعمال کر رہا تو ہم تک موجود ہے اگر ہم اسے بیجا استعمال کریں گے برباد کریں گے اس کو بھی بہت زیادہ مسیوس کریں گے تو یہ بھی کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اور یہ پائیدار وزائی ترقی نہیں کلائے اسی طرح کھانے کی چیزیں ہیں تیزاوی بارش اگرہ سوال امپورٹنٹ تیزاوی بارش پہ ایک نوٹ لیکن آج کل تیزاوی بارش بھی ہو جاتی ہے دیکھاؤ ضرورت سے زیادہ تیزاوی بارش ہے جس سے ماحول اور فضا کا توازن بھی کرنے کا خطرہ پیدا ہو ظاہر بات ہے جب زیادہ تیزاوی بارش ہو جائے گی تو فضا کا ماحول خطرہ ہے یہ بنیادی دور پر کودو آبی جانورو بنیادی دھاچے وغیرہ کو متاثر اور داہر باتیں جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں ان سب کو ہی متاثر کرتا چاہے وہ کودو آبی جانور یعنی پانی ہی مچ لیا بنیادی طور پر انہیں متاثر گیا تیزاوی ہونے کا مطلب اس میں ہائیڈروجن کی ستے زیادہ ہوتے تیزاوی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ تیزاوی گیرہ ہو مطلب ہائیڈروجن کی ستے زیادہ ہوتے بارش کے پانی کی تیزاوی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہوا میں سی او ٹو اور پانی مل کر ریبونک ایس ٹو بناتا ہے پانی مل کر ریبونک ایس ٹو بناتا ہے یہ تیزاوی بارش جو ہے کہلاتی تو یہ تھا بھائی آپ کا سبخ نمبر چودہ جو کہ جوگراتی آدم نے سمجھا امید ہے کہ آپ کو سمجھنا ہوا اگر سمجھنا ہوا تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے ہیں بہت بہت شکریہ